انٹرویو کا میجار کیا ہے؟ تقریر کرو جی تقریر ہوئی انتظامیہ کے لوگ بیٹھے انہوں نے آکیا آواز تے چنگیز سروی چنگیز رکھ لو نہیں پوچھا آپ کے پاس حدیث کی سند ہے تفسیر کی سند ہے فقہ کے مسائل جانتے ہو درس نظامی پڑھا ہے آپ نے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں توتی اچھی ہونے کی دوسری خوبی کیا ہو دوسرے فرقے پر ہٹ کریں بڑی بڑی تقریر کیتی ہے یہ میعار رہ گئے آپ کے ملک بس زبانی کریں گالیاں بکے ممبر پہ دوسرے فرقوں پہ ہٹ کرتا رہے فروئی مسائل کو اچھالتا رہے چھوٹے چھوٹے مسائل اور فروئی مسائل انہیں اچھال اچھال کے لوگوں کے سامنے بیان کریں رمضان شریف آئے تو سارے جمعے اس پہ صرف کر دے تراویہ اٹھ نے اس پہ چیلنج کرنے لگ جائے اشتہار دینے لگ جائے اور دوسرا خطیب کہے نہیں نہیں تراویہ وی نے میرے کو بڑے دلائل نے وہ آٹھ کا اشتہار دیتا ہے یہ بیس کا اشتہار دیتا ہے ایک کالج کا نوجوان دونوں اشتہار پڑھ کے کہتا ہے مولویوں لڑ دے رہا ہو نہ میں آٹھ پڑھنی آنے نہ میں بھی پڑھنی وہ پڑھتے نہیں یہ لڑائی لڑتے بھی آٹھ ہیں کے بیس ہیں اے اللہ کے بندوں جو آٹھ پڑھ رہے ہیں وہ آٹھ پڑھتے رہے ہیں جو بیس پڑھ رہے ہیں وہ آٹھ والے بیس والوں کو کچھ نہ کہیں بیس والے آٹھ والوں کو اونچی آمین کہنے والے کم آمین کہنے والوں کو کچھ نہ کہیں کم آمین کہنے والے اونچی آمین والوں کو ہاتھ یہاں ماند لیں یہاں ماند لیں نہ باندیں کوئی نہیں مانتا سعودی عرب میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ نہیں مانتے مالکی ہیں وہ نہیں مانتے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ لیں تو کیا نماز میں ہاتھ باننا فرض ہے واجب ہے کہ ہاتھ نہیں باندیں گے تو سعیدہ صاحب کرنا پڑے گا اس پہ لوگوں کو لڑا رہے ہیں بے ہاتھ کہاں باندھ لیں آمین کتنی آواز سے کہنے اس پر فتوے لگتے ہیں اور اس پر بزبانی کی جائے اس طرح کے لوگ جب ممبر و میراب پہ آئیں گے نا تو پھر فرقہ واریت کو ہوا ملے گی اقائد سے ہٹ کے فروات اقائد فرقہ واریت نہیں ہوتے یہ ذہن میں رکھئے گا اقائد فرقہ واریت نہیں ہیں یہ کہنا کہ سجدے کے لائق صرف اللہ ہے یہ فرقہ واریت ہے غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے شرک ہے یہ کہنا فرقہ واریت ہے یہ فرقہ واریت تو قرآن نے پھیلائی ہے یہ فرقہ واریت تو پھر علیہ عزباللہ علیہ عزباللہ میرے آقا نے پھیلائی ہے یہ کہنا کہ نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے یہ فرقہ واریت ہے یہ کہنا کہ ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک صرف ہو اللہ ہے مشکل کشاہ و رہاجت روا سے اس کو فرقہ واریت آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے فرقہ واریت فرقہ واریت ہے توحید سے ہٹ کے کام کرنا سنت سے ہٹ کے کام کرنا یہ کہنا کہ قبر کچی بناو فرقہ واریت نہیں ہے یہ کہنا کہ پختہ قبریں بنانے سے میرے نبی نے منع کیا ہے روکا ہے میرے نبی نے پختہ قبریں نہ بنایا کرو قبریں کچی رکھو ایک مالشت اونچی ہو زمین سے صرف نو انچ وہ قبر اونچی ہونی چاہیے یہ کہنا اور یہ سمجھانا یہ فرقہ واریت ہے یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے ہاں داتا دربار پہ جا کے ان کی قبر کو پانی سے دھونا ہندو دھونا دوس سے دھونا اس پہ چادر ڈالنا اس پہ پھول ڈالنا اس کو کیا کہیں گے فرقہ واری یہ ہے فرقہ واری دین سے ہٹ کے ہے سنت سے ہٹ کے ہے یہ ہے فرقہ واری ایک دروازہ کھول دینا یہ جنتی دروازہ ہے جو آدمی اس سے داخل ہو جائے گا وہ جنتی یہ ہے فرقہ واریت آپ کو ظلم کا سمجھ آیا ہے ظلم کس کو اتنے وضوش ہے فی غیر محلی چیز کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھنا ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب ہو نہیں خدا گواہ اگر ظلم کی یہی تعریف ہے نہ تو شرک سے بڑا ظلم ہو شرک ظلم عظیم ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے اللہ کی صفتوں والی چادر اللہ کی صفتیں کیا ہیں عالم الغیب ہونا مختار قل ہونا حاضر ناظر ہونا سجدے کے لائق ہونا نظر و نیاز کے لائق ہونا اولاد دینے والا ہونا شفائیں بخشنے والا ہونا رہائیں دینے والا ہونا یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں یہ اللہ کی صفتوں والی چادر اللہ کے کاندے پہ اچھی لگتی ہے جب آپ نے وہ چادر وہاں سے ہٹا کے نبیوں ولیوں کے کاندے پہ رکھی اسی کا نام کیا ہے چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں ہے وہ اللہ کی صفتیں امبیاء کے مطابق مناسب نہیں تھی امبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے امبیاء حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتے امبیاء سجدے کے لائے کو نہیں ہوتے امبیاء ہوتے ہیں قابل احترام قابل تعظیم قابل اکرام ان کے ایک ایک فرمان پہ امت کو عمل کرنا چاہیے امبیاء کا یہ منسب ہے کہ وہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے پہنچایا پیغام ہمیں اس پر کیا کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے موسیقا